الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعباد آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جن میں یہ ذکر ہے کہ چار ایسے عامال جن کو اگر کسی نے ایک ہی دن کے اندر انجام دے لیا تو وہ جنتی ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ان چاروں عامال کو ایک ہی دن انجام دینا بہت آسان ہوتا ہے ایسے حدیث دیکھتے ہیں عنہ بہرت رضی اللہ وقال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم من أسبہ منكم اليوم صائم قال ابو بکر رضی اللہ وانا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بکر رضی اللہ وانا فَمَنَ أَتَأَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَلَ أَبُو بَكْر رضی اللہ عنہ فَمَنَ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيدًا قَلَ أَبُو بَكْر رضی اللہ عنہ فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَجْتَمَعْنَا فِي مِّرِئِنْ إِلَّا دَخْلَ الْجَنَّةِ رَوَاهُ مُسْلِم صحیح مسلم کے روایتیں صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہاں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج روزے سے ہو سب خاموش ہیں اور ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنا میں اللہ کے رسول میں آج روزے سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو اس پر بھی سب خاموش رہتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنا کہ اللہ رسول آج میں نے یہ کام بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ آگے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلیا ہو سب خاموش ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اللہ کے رسول میں آج میں نے یہ کام بھی کیا ہے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو اب وقت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا اللہ کے رسول میں نے اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں جس آدمی کے اندر جمع ہوں گئے اور العدب المفرد کی روایت تھے فی یومین کی ایک ہی دن میں یعنی ایک ہی دن میں کسی نے ان چار چیزوں کو انجام دیا دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور العدب المفرد میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ چار ایسے عامال ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایک ہی دن انجام دے لے صحیح نیت سے صحیح ڈھنگ سے تو وہی کافی ہو جائے گا اس کے جنت میں جانے کے لئے وہ چار اعمال کیا ہیں نمبر ایک روزہ رکھنا نمبر دو جنازے میں شرکت کرنا نمبر تین مسکین کو کھانا کھلانا نمبر چار بیمار کی عادت کرنا آپ غور کریں کہ یہ چار اعمال ایسے ہیں جنہیں رمضان میں انجام دینا بہت ہی آسان ہے لیکن رمضان میں تو ہم روزہ رکھتے ہی ہیں اسی طرح سے رمضان میں کھانے پلانے کے بھی ماملہ ہوتا ہے ہم دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی طرف ہمارے دل راغیب ہوتا ہے تیسرا جو ہے جنازہ چونکہ رمضان میں ہم نماز کی طرف راغیب ہوتے ہیں نماز پڑھنے کا احتمام ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنا بھی ہمارے لئے آسان ہوتا ہے اور چوتھی چیز ہے مریض کی عادت رمضان میں بہت سارا کام کاج بھی نہیں ہوتا ہے بہت ساری مصروفیات بھی نہیں ہوتی ہیں تو رمضان میں مریض کی عادت بھی بہت ہی آسان ہوتا ہے ہمارے لئے یہ چاروں عامال ایک ہی دن میں اگر کوئی انجام دے لے تو اس کے لئے بہت بڑی فضلت ہے اور اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ چاروں عامال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رمضان میں انجام دیتے بلکہ رمضان کے علاقہ کسی اور دن کا معاملہ آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو روزہ رکھا تھا وہ نفلی روزہ رکھا تھا تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہئے کہ عام دنوں میں یہ عامال ایک ہی دن میں انجام دینے کی کوشش کریں لیکن اگر عام دنوں میں ہم سے ایسا کبھی نہیں ہو پایا تو کم سے کم رمضان میں ہماری کوشش ہونے چاہئے کہ رمضان میں ہم ایک ہی ساتھ ایک ہی دن یہ چاروں عمل انجام دے لے جائیں اور رمضان میں ہمارے لئے بہت آسان ہوگا اچھا اس حدیث کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دو جو بہت اہم ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبادت دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا ان کو یہ مقام ایسے نہیں ملا اس کی بیشے ان کی بہت قربانیاں ہیں بہت محنتیں ہیں بہت عبادت ہیں اور اگر اس کا ہم اندازہ لگانا چاہیں تو صرف اسی حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات کیے تھے پہلے سے بتایا نہیں تھا صحابہ اکرام کو کہ کل میں تم سے پوچھنے والا ہوں اچانک اسے پوچھ لیا کہ آج کوئی روجہ ہے آج کسی نے کھانا کھلایا ہے آج کوئی جنازے میں گیا ہے آج کسی نے بیمار کی عادت کی ہے اور ان چاروں سوالات کے جوابات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاں ہاں بول لیں یہ اچانک پوچھے گئے سوالات پر یہ معاملہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پوری زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا حال رہا ہوگا برحال خلاصہ یہ کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اگر کسی نے ایک ہی دن چار عامال انجام دے لیے تو وہ جنتی ہوگا اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم بھی ان چار عامال کو ایک ہی دن میں انجام دینے کی کوشش کریں عام دنوں میں مشکل ہو تو کم سے کم رمضان میں ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ان چار عامال کو ہمیں ایک ہی دن انجام دیں اللہ تعالی ہم سب کچھ کی توفیق دیں آمینہ رب العالمين ہم سب کچھ کی توفیق دیں